آج ہر کوئی فلموں کی ریمیک بنانے میں لگا ہوا ہے بولوڈ اکثر ہالوڈ اور ساؤتھ انڈین کی کاپی کیا کرتا ہے اس طرح سے ہالوڈ بھی اپنے آپ کو کاپی کرنے میں آگے ہی رکھ رہا ہے یہ بھی بولوڈ کی کئی فلموں کی ریمیک بنا چکا ہے آئیے آج جانتے کچھ ایسے فلموں کے بارے میں جس کا ریمیک ہالوڈ نے کیا دوزار ساتھ میں کرنے سائید کی ریلیز بھی فلم جب بھی میٹ یہ فلم اتنی پسند کی گئی کہ ہالوڈ والوں نے بھی اس کا ریمیک دوزار دس میں لی پیئر کے نام سے ریلیز کیا انیس سو چونسٹھ میں راج کپور کے فلم سنگم اپنے آپ میں ایک اتحاسک فلم بولوڈ میں اس نے ایک اتحاس رچ دیا یا فلم ہالوڈ والوں نے بھی اتنی چرچہ میں رہی کی انہوں نے دوزار ایک میں ہالوڈ پرل ہارور کے نام سے اس فلم کا ریمیک بنائے اے ویڈنس دے دوزار آٹھ میں ریلیز بھی فلم نصردین سا ابھی نیت یہ فلم اتنی پاپولر اور اتنی لوگوں کو پسند آئی کہ ایک کومن مین کے نام سے آسکار آوارڈ ابھی نیتہ بین کنگ سلے اور بین کراس نے بنائی ویکیڈ ڈونر آئسمن کھرانا کی شروعات جون آبراہم کی پہلی ہوم پرکشن کی یہ فلم ایک الگ ہی کہانی پر ادھاریت تھی آئسمن کھرانے نے اس فلم سے بالی وڈ میں شروعات کی تھی ہالوڈ والوں نے بھی اس فلم کی کاپی کر اس کا ریمیک ڈیلوری بین کے نام سے بنائے 2005 میں ریلیز بھی فلم میں نے پیار کیا سامال خان کی فلم یہ لوگوں کو آج بھی پسند ہے اور اس سمیں میں بھی ایک اچھا خاصا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اس فلم کا ہالوڈ نے 2011 میں ریمیک بنایا جسے جسٹ گوویت اٹ کے نام سے ریلیز کیا 1995 میں آمیر خان، جیکی سراف اور ارمیلا ماتوڑ کر ابھینیت فلم رنگیلا یہ فلم کی ریمیک 2004 میں ہالوڈ کے دوارہ وین اے ڈیڈ ویٹ ٹیڈ ہیمیلٹن کے نام سے ریلیز کی گئے 1993 میں ریلیز بھی سانی دیوال ساروک خان دوارہ ابھینیت فلم در اس فلم میں ساروک کے کردار کو ایک بہت ہی الگ انداز اور بہت ہی پرسنسہ میں اس فلم کا بھی ریمیک ہالوڈ کے دوارہ کیا گیا جو فیئر کے نام سے 1996 میں ریلیز بھی تو دوستو آج میں نے جانا کہ کچھ ایسی ہالوڈ فلمیں جو بولوڈ کی ریمیک تھی ریمیک کرنے میں ہر کوئی اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے اگر آپ کو ہمارا یوٹیوب ویڈی پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ زیر کریں لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں شکریہ